بولیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں ملتان پاسپورٹ آفیس شہریوں کے لیے مسائل کا گھر بن گیا کوئی ٹاوٹ مافیا کے ہاتھوں لڑ گیا تو کوئی پارکنگ نہ ہونے سے ٹریفک مسائل سے دوچار جبکہ نادرہ دفتر میں بھی سہولیات کا فقدان ہے شہریوں کے مسائل پر انتظامیاں خاموش تماشائے بن گئی تفصیلات جانے کے لیے دیکھئے شکل سلطان کی ریپورٹ ملتان میں پاسپورٹ آفیس شہریوں کے لیے درد سر بن گیا سائلین کی بڑی تعداد کام نہ ہونے کی وجہ سے شدید پریشانی کا شکار ہے پارکنگ کا موسیر انتظام نہ ہونا بھی مشکلات میں اضافے کا باعث بن گیا ایجنٹ مافیا بھی عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں مصروف ہے شہریوں کا کہنا تھا کہ سخت گرمی میں کئی گھنٹے انتظار کرتے ہیں بغیر پیسے لیے کوئی بات نہیں سنتا صبح آٹھ میں سے یہاں آئے ہوئے ہیں لینڈ میں کھڑے ہوئے ہیں تب سے صبح سے ہی پاسپورٹ آفیس کے باہر موجود خواتین ٹاؤٹ مافیا اور سیکیورٹی سٹاف پر برس پڑی کہتی ہیں کئی گھنٹے سے زلیل ہو رہے ہیں کوئی سننے والا نہیں جبکہ ایجنٹس خواتین سے بدتمیزی پر اتر آتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ پاسپورٹ بنوانے کے لیے آئے ہیں یہاں ہم جیسے بائیک روکی ہے تو انہوں نے فوراں سے دس لوگ آ گئے ہیں کہ ہم سے بنوالے ہم سے بنوالے مطلب پاسپورٹ کے لیے اور اب جب ہم ان کے پاس روکے ہیں تو کوئی 3500 4500 روپے فیس کہہ رہا ہے کوئی 3800 روپے کوئی کچھ اس کے بعد میں نے چلان کھول کے دیکھا تو اس میں فیس جو تھی وہ 3000 روپے تھی اس سے زیادہ وہ تھی نہیں وہ ایکسٹرہ پندرہ سو روپے اپنے پپلی جیب میں رکھ رہے ہیں نادرہ آفیس چوکو مہارا میں بھی سہولیات کا فقدان ہے سخت گرمی میں بیٹھنے کی جگہ اور پینے کا تھنڈا پانی دستیاب نہیں بزرگ سائلین بھی کام میں تاخیر سے پریشان ہیں شہری حلقوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ پاسپورٹ اور نادرہ آفیس کے مسائل کو فوری طور پر حل کیا جائے ریپورٹر بلال یونس اور کیمرہ ٹیم کے ہمراہ شکیل سلطان روحی ملتان رحمہ خان میں نادرہ دفتر کے باہر بنیاد سہولیات کا فقدان سائلین کے بیٹھنے کے لئے سائے دار جگہ موجود اور نہ ہی پینے کے لئے صاف پانی میسر ہے سائرکل سٹین مافیا نے آدھی سڑک پر قبضہ جمالیہ ٹرافک جام اور حادثات معمول بن گئے شہریوں نے نادرہ دفتر کی منتقلی کا مطالبہ کر دیا آمن بھچی کیسے پورٹ میں دیکھئے رحمہ خان میں نادرہ دفتر کے باہر بنیادی سہولیات نہ ملنے سے شہریوں کا شدید مشکلات کا سامنا نادرہ دفتر کے ساتھ ہی بینظیر انکم سپورٹ پیروگرام کا دفتر قائم ہے روڈ پر رش معمول بن گیا نادرہ دفتر کے باہر سائلین کے بیٹھنے کے لئے سائے دار جگہ موجود نہیں اور نہ ہی پینے کے لئے صاف ٹھنڈا پانی جبکہ سائیکل سٹین مافیا نے روڈ پر قبضہ جمال رکھا ہے ٹرافک مسائل اور ناجیز تجاوزات کے باعث سائلین اور علاقہ مکینوں کو مشکلات کا سامنا ہے ساتھ ہی ریڈیاں کھڑی ہو جاتی ہیں پانی کی کوئی چھلیوں کی کوئی گول گپوں کی اس کے بعد آپ دیکھیں سائلین کے لئے کوئی پردے کا انتظام نہیں ہے کوئی چھت کا انتظام نہیں ہے کوئی پانی کا انتظام نہیں ہے میری انتظامیاں سے بلدیاں سے پھیل ہے کہ اس کو شیفٹ کیا جائے یہ دو اچھی جگہوں پہ ہونے چاہیے کھلی جگہوں پہ ہونے چاہیے جب سے یہ دفتر ادھر آئے ہیں نادرہ اور بینے زیر انکم سپورٹ پروگرام تو یہاں بہت سارے مسائل ہیں ایک تو ٹاؤن کے چوری جگہری بڑھ گئی ہیں اتنا راش ہوتا ہے کہ یہاں سے گزرنا محال ہے تو میری اپیل ہے کہ انتظامیوں سے اپیل ہے کہ اس کو یہاں سے شیفٹ کیا جائے علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ نادرہ انتظام سائلین کو سہولیات دینے میں ناکام ہو چکی ہے جبکہ ٹریفک کی روانی متاثر ہونے سے الگ مشکلات کا سامنا ہے شہریوں نے آلہ حکام سے نادرہ دفتر کی منتقلی کا مطالبہ کر دیا کیمرمن انورسویل کے ساتھ آمیر بھٹی روحی نیوز رہیمیار خان بلٹن میں آگے بڑے آپ کو بتائیں میاں چنوں میں بینے زیر انکم سپورٹ پروگرام آفس کے انتظامیہ کا خواتین سے ناروہ سلوک معمول بن گیا اب سلام سے فارشی خواتین کو نوازنے لگی سینٹر پر سہولیات کا بھی شدید مکتان ہے متی دیکھیں گے اس ریپورٹ میں میاں چنوں میں بینے زیر انکم سپورٹ پروگرام آفس میں انتظامیہ کا خواتین کے ساتھ ناروہ سلوک حتی کامید رویہ اور سہولیات کے فقدان پر خواتین سراپا احتجاج ہیں ان کا کہنا تھا کہ بیٹھنے کے لیے کرسیوں اور سائے کا مناسب انتظام نہیں ہے پینے کے لیے پانی تک دستیاب نہیں سخت گرمی میں دھوپ میں زمین پر بیٹھ بیٹھ کر دن گزار دیتی ہیں من پسند اور سفارشی خواتین کو ہی ٹوکن جاری کیے جاتے ہیں خواتین کا کہنا تھا کہ ریجٹریشن کے نام پر جہاں ان کی تظلیل کی جاتی ہے وہی عملہ کے حد تک امید رویہ سے حکومت کی شورت بھی داغدار ہوتی ہے سادہ لوگ خواتین سے ریجٹریشن کے نام پر پیسے بٹھوڑنا معمول بن چکا ہے سادھ لوگ خواتین سے ریجٹریشن کے نام پر نام پر ان شرابی میں داندھ لوگ خواتین سے ریجٹ کی شورت بھی داغدار تک درہی ہے سادہ لوگ خواتین سے ریجٹریشن کے نام پرنگ کے کام پھاردار ہوتی ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پرگرام غریب خاندانوں کی کفالت کا بہت بڑا ذریعہ ہے ضرورت اس امر کی ہے کہ اس پرگرام سے جڑے افسران کی خصوصی تربیت کی جائیں ریشٹریشن میں آسانیہ پیدا کی جائیں تاکہ خواتین کو بار بار چکر نہ لگانے پڑے اس کے ساتھ ساتھ دفاتروں میں مردوں کی بجائے خواتین افسروں کو تائنہ کیا جائیں کیمرمین تلہا راجپود کے ساتھ آصف خان روحی میاں چننو سرگودہ سپورٹ سپورٹ کی نہاہلی کی بات کرے تو تعمیر مکمل ہونے کے باوجود سٹیڈیم میں ویرانی ہو گئے دیرے آسٹرٹر فلے آم آسمان تلے خراب ہونے لگی کھلاڑیوں نے بھی سٹیڈیم کا رکھ کرنا چھوڑ دیا سرگودہ سپورٹ سپورٹ کی نہاہلی کے باعث ہاکی سٹیڈیم ارسد راست سے غیر آباد ہے کھلاڑیوں نے سٹیڈیم کا رکھ کرنا ہی چھوڑ دیا سرگودہ یہ ہاکی کے لیے گراس رول لیول کے بہت بڑا سنٹر ہے تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں وزیراعلا سے اور منشل سپورٹ سے جو کل بھی ہاں تشریف لائے تھے تو ہمیں بڑی زیادہ خوش ہی ہوتی کہ جس طرح کرکٹ کے لیے انہوں نے اتنی زیادہ دلچسپی لی اسی طرح قومی کھیل کے لیے بھی ہمارے گرانڈ کا ویزوڈ ہو جاتا ہمارے اولمپیہ سے ملا جاتا ہمارے انٹرنیچرل کراڈیو سے ملا جاتا پیسٹ ہونا چاہیے تا کہ ہمارا جو ٹائلینڈ سرگودہ میں ضائع ہونے سے باج جائے تمام وسائل موجود ہونے کے باوجود کروڑوں روپے کی آسٹرو ٹرف کھلے آسمان تلے پڑی خراب ہونے لگی ہاکی کے کھلاریوں نے روحی پر خبر نشر ہونے اور فنڈز کی یقین دہانی کے بعد روحی سے مزید امیدیں لگا لیں وزیراعلا پنجاب موسی نکوی سے ہاکی سٹیڈیم کو فوری فال کرنے کا مطالبہ کر دیا ڈسٹک سپورٹ آفیسر ساجید خان کھاکی سٹیڈیم کی گیارہ سال سے حالت ازار پر موقف دینے سے بھی انکاری ہیں کیمرہ ٹیم کے ہمرا نعیم خان روحی سرگودہ بات کریں گے انتظامی کے نائلی کے حوالے سے پارکنگ مافیا دونوں ہاتھوں سے شہریوں کو لوٹنے لگا مافیا موٹر سائیکل کے پارکنگ پیس دس روپے کے بجائے تیس روپے بٹھونے میں مصروف مہنگائے کے ستائے شہریوں کے دوہائیاں انتظامی سے نوٹس دینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور اباتھ ریپورٹ کریں گے پارکنگ مافیا نے میوسپل کاپریشن ملتان کے احکامات ہوا میں اڑا دیے موٹر سائیکل کی پارکنگ فیس دس روپے مقرر تھی جبکہ تیس روپے لی جانے لگی گاڑیوں کے لیے پارکنگ فیس تیس روپے کی بجائے پچاس سے ستر روپے لی جانے لگی نشتر کارڈیالوجی شباز شریف ہسپتال سمیت دیگر سرکاری اور نیجی ہسپتالوں کے باہر پارکنگ مافیا نے لوٹ مار کا بزار گرم کر رکھا ہے شہریوں کا کہنا تھا کہ وہ ڈاکٹروں کی فیس پوری کریں یا پارکنگ مافیا کو پیسے دیں روڈ پر گاڑی کھڑی نہیں کر سکتے پارکنگ مافیا ہماری مجبوری کا فائدہ اٹھا کر لوٹ رہا ہے دیکھو ہونا تو اس طرح چاہیے لیکن مجبوری تھی ہمیں تو دینے پڑتے ہیں روڈ پر گاڑی نہیں کھڑی ہو سکتی وہاں ٹرائفک والی گاڑی اٹھا لیتے ہیں شہریوں نے انتظامیہ سے غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ فوری بند کرنے اور اوور چارجنگ پر سخت کاروائی کرنے کا مطالبہ کر دیا کیامرامین مغیس شہزاد کے ساتھ اور نباس ملتان مرباق کو بتائیں گے کوٹ ادو میں ڈاپیٹی کمیشنر کے حکمات کے باوجود منڈی مویشی میں سہولیات کا فقدان منڈی میں بیٹھنے کی جگہ نہ ہی چھاؤں کا انتظام ہے انسانوں اور جانوروں کے پانی کے لیے ایک ہی نل ہے مویشی منڈی کے حالات جاننے کے لیے دیکھئے شفقت ملانا کے لیے پورٹ کوٹ ادو میں قائم مویشی منڈی میں سہولیات کا شدید فقدان شدید گرمی میں پینے کا پانی ہے نہ بیٹھنے کے لیے چھاؤں کا انتظام کیا گیا سائیکل سٹینڈ پر بیس روپے کی پرچی وصول کی جا رہی ہے بے پاریوں کا کہنا تھا کہ پانچ سو روپے فی جانور وصول کیے جا رہے ہیں مویشی منڈی میں شہری اور بے پاری شدید گرمی میں اخوار ہو رہے ہیں مین روڈ بھی گھنٹوں بلوک رہنے سے رہگیروں کو مشکلات کا سامنا ہے جی بلکل ہم دوسری منڈی پر آ رہے ہیں یہاں پانی کا کوئی خاص انتظام نہیں ہے اور نہ کوئی سائے جہاں پر ہم بیٹھ سکیں شدید گرمی ہے اور ہم اپیل کرتے ہیں کہ سائے دار کوئی چیز انتظام کیا جائے اور پانی کی سہولت مہیا کی جائے کوٹ ادو مویشی منڈی میں کھانے پینے کے سٹالز تو لگ گئے ہیں لیکن افسوس ناکلمیہ یہ ہے کہ جانوروں اور انسانوں کے لیے پانی کا ایک ہی نل موجود ہے جہاں دونوں پانی پینے پر مجبور ہیں شہریوں اور بیپاریوں نے وزیراعلا پنجاب سے منڈی میں سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے کیامرامین محمد اقبال کے ساتھ شفقت ملانا روحی کوٹ ادو اب آپ کو بتائیں بیمار جانوروں کو میہوالی میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا محکمہ لائف ٹوک بکرا منڈیوں کے حوالے سے متحرے ٹیمے تشکین منڈیوں میں اہلکار قائنات لمپسکین یا کانگو کے مرض میں مقتلع جانوروں پر کڑی نظر رکھنے کی ہدایہ چاری کر دی گئی ہیں اکثر مجات کی ریپورٹ دیکھئے میہوالی میں محکمہ لائف ٹوک بکرا منڈیوں کے حوالے سے متحرے ہو گیا ایڈیشنل ڈیپٹی ڈائریکٹر لائف ٹوک ڈاکٹر مطی علیہ السلام نے بتایا کہ ظلہ بھر میں بکرا عید پر پانچ منڈیاں لگائی جاتی ہیں عید کے قریب عملہ چوبیس گھنٹے منڈی میں موجود ہوگا لمپسکین یا کانگو کے مرض میں مبتلع جانوروں پر کڑی نظر رکھی جائے گی ہمارے ظلے میں پانچ منڈیاں ہیں جو کہ لگائی جاتی ہیں اندلزوہا پر ان تمام پانچ منڈیاں پر ہمارا سٹاف آفیسر سمیت تائنات کر دیا گیا ہے آپ کو پتا ہے کہ عید کے نزدیک تو چوبیس گھنٹے یہ تین چار دن چلیں گی تو ہماری چوبیس گھنٹے ہماری ٹیم وہاں پر موجود ہوگی تمام قسم کی جو عدویات ہیں وہاں پر موجود ہوں گی اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ فوراں اس کو حل کر لیں گے ایڈیشنل ڈیپٹی ڈائریکٹر لائف سٹوک کا کہنا تھا کہ بین السبائی چیک پوسٹوں پر بیٹی میں موجود ہیں لیمپی سکین کے مرض میں مبتلا جنوروں کو میہ والی میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا کانگو اور بخار میں مبتلا جنور پر سپرے کر کے واپس بھیجا جائے گا کانگو فیور کے لحاظ سے یا جیسے لیمپی سکین ڈیزیز کے لحاظ سے کوئی جنور دیکھنے میں آتا ہے تو فوراں اس کو علیدہ کر لیا جائے گا فیلحال ہمارے ذلے میں کسی قسم کا کوئی کیس خصوصی طور پر لیمپی سکین ڈیزیز کا رپورٹ نہیں ہوا نہ ہی کچھ اٹھنیوں والی کوئی جو بیماری ہے کانگو فیور اس سے ریلیٹیٹ کسی قسم کی کوئی بیماری رپورٹ ہوئی ہے اس کے علاوہ ہماری بین السبائی جو ہماری چیک پوسٹیں ہیں وہاں پر بھی ہماری سرولنسٹی میں چوبیس گینٹیں موجود ہیں تاکہ صوبے میں جو بھی منڈیوں پر جنور لے کے آتے ہیں ان کو وہاں پر فوراں اس کا تدارو کیا جا سکے ان کو واپس بیجھ جا سکے اور اگر کچھ اٹھنی ہیں تو سپڑے کار دیا جائے ڈاکٹر مطلی اسلام کا مزید کہنا تھا کہ منڈیوں میں امراض کا پھیلاؤ روکنے کے لیے تمام تر وسائل بروے کار لائے جا رہے ہیں کیمرو مین شراز اقبال کے ساتھ اخترم جاز میاں والی اور اب تو انسان شریف سے آپ کو خبر دیں گے ٹی ایچ کے ہسپتال کے ایڈ ہوک ملازمین تنخواہیں ناملنے پر سراب احتجار ایڈ ہوک ملازمین کو سات ماہ سے تنخواہیں نہیں ملی ملازمین نے وزیر اعلیٰ پنجاب سعید محسن رضانک پی سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ریپورٹ کریں گے نمائدہ روحی عظمت بلسان تونسہ شریف میں ٹی ایچ کیو ہسپتال کے ایڈ ہوک ملازمین سات ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہیں درجنوں ملازمین نے تنخواہوں کی ادم ادائیگی کے خلاف احتجار کیا ملازمین کا کہنا تھا کہ وہ سات ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہیں ایڈ پر بھی انہیں تنخواہیں نہیں جاری کی جا رہی وہ سات سال سے اسپتال کے مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں لیکن نہ تو انہیں مستقل کیا گیا اور نہ ہی تنخواہیں دی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے ان کے بچے اس بار بھی ایڈ نہیں منا سکیں گے حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ان کو جو ہے نا ایک ایڈ سے پہلے ان کی تنخواہوں کو بحال کیا جائے بجائے ہمیں ایڈ کی تنخواہ ایڈ سے پہلے دینے کے ہماری سات ماہ سے انہوں نے تنخواہ بند کر رکھی ہے ہم نے کافی جو ہے نا سی او ہیل سے درخواست کیا کہ برائے میں عربانی ہماری تنخواہوں کو بحال کیا جائے لیکن انہوں نے ہماری کوئی نہیں سنے سات ماہ کے سارے تنخواہیں بند ہیں سی او ہیل دو گئے ہیں اللہ افسران جتنے ہیں سارے ہیں درخواستہ دیتے ہیں سارے ہیں کوئی عمل دراما نہیں کیا محکمہ ہلت پنجاب اور ہسپتال انتظامیہ کا موقف ہے کہ ایڈ ہاک کی مدت پانچ سال ہے صرف چیف سیکیٹری پنجاب کو اختیار ہے کہ ان کی مدت ملازمت میں اضافہ کرے اور تنخواہوں کی ادائی کی کرے ملازمین نے وزرعالہ پنجاب سید محسن نقوی سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ عظمت بزدار روحی تانسہ شریف جہانیہ میں مکعی کی فصل پکر تیار مارکیٹ میں مکعی کی قیمت دو ہزار روپے فیمن تک گر گئی ہے مکعی کی قیمت کم ہونے سے کسانوں کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے جس کی وجہ سے کسان پریشان ہے تفصیلات دیکھتے ہیں ہم جتزین بچر کی ڈیپورٹ سے جہانیہ سمیت جنوبی پنجاب میں مکعی کی فصل پکر تیار مارکیٹ میں مکعی دو ہزار روپے فیمن میں فروخت ہو رہی ہے کاشتکاروں کا کہنا تھا کہ کچھ ہفتے پہلے مکعی کا ریٹ پانچ ہزار روپے فیمن تھا مگر مافیا اور زخیرہ اندوزوں کی ملی بھگت سے مکعی فیمن دو ہزار روپے میں خرید رہا ہے حالیہ بجٹ میں بھی حکومت نے کاشتکاروں کو کوئی ریلیف نہیں دیا جبکہ جوریا کھات بیج بجلی اور ڈیزل سمیت تمام اشیاء کے ریٹس کئی گناہ بڑھ چکے ہیں جس کے بعد اس کاشتکار شدید پریشان ہے حکومت کی جو ناکس پولیسی ہے زمیدار کے لیے کوئی بجٹ میں بھی اعلان نہیں کیا گیا نہاں ہی کوئی ریٹ بنایا گیا ہے جب ہماری فصل پا کر تیار ہوتی ہے تو زمیداروں کے لیے خریدنے والا کوئی نہیں ہوتا اس سیٹ کا جو ریٹ ہے وہ بھی زیادہ ہے اور بجلی کا ریٹ بھی مہنگ ہے پانی بھی مہنگ ہے خادیں بھی مہنگی ڈالنی ہیں ہماری گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے حکومت کو چاہیے کہ جس طرح محکمہ فوڈ گندم کی سرکاری قیمت پر خریداری کرتا ہے اسی طرح مکعی کا بھی سرکاری ریٹ مقرر کر کے سرکاری سطح پر خریداری کو یقینی بنا جائے کیمرہ ٹیم کے حمراہ امجد حسین بٹر روحی نیوز جہانیا میاں والی کے باسیوں کے لیے اچھی خبر خواتین کے لیے الگ نادرہ دفتر قائم تھندی چھاؤں میں بیٹھنے کے لیے بینچیز اور پینے کے لیے چھنڈا پانی دستیاب خواتین کے مسئل خواتین آفیسر ہی حل کرتی ہیں اکثر مجات رپورٹ کریں گے میاں والی میں خواتین کے لیے الگ سے نادرہ آفیس قائم کر دیا گیا شہریوں کو کہنا تھا کہ الگ دفتر کے قیام سے قابل خواتین کو مشکلات کا سامنا تھا اس سے قبل جھنگ میں بھی خواتین کے لیے الگ نادرہ کا دفتر بنایا گیا ہے شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ آفیس میں تمام تر سہولیات دستیاب ہیں گھنی چھاؤں میں بیٹھنے کے لیے بینچز اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی دستیاب ہے خواتین کے مسائل خواتین آفیسر ہی حل کرتی ہیں میاں والی کی روایات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے الگ نادرہ آفیس کا قیام بہترین فیصلہ ہے یہ جو الادہ بنایا ہے یہ بہت اچھی چیز ہے اس میں خواتین ہی کٹھی ہوتی ہیں جو پردہ ہوتی ہیں وہ اپنا اتار کے گرمی بیارہ میں بیٹھ سکتی ہیں مسئلہ نہیں ہوتا اب الگ ہیں تو بہت اچھی بات ہے ہم بھی آئے ہیں چار ڈی بی سے کہ یہاں پر الگ سسٹم بنا ہوا ہے تو اس سے آکے ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے یہ نادرہ کا سیٹا بہت اچھا ہے یہاں پر ہر قسم سہولیات مجھے کیا ہے پینے کا پانی بھی ہے اور بیٹھنے کے لیے جگل بنائیں گے اور جو خواتین کا الگ سٹا بنایا گیا یہ تو بہت اچھا اقضام کیا گیا کوئی مسائل نہیں ہوتا ہے خواتین کے مسائل خواتین ہی آکے سنتی ہیں ان سے بھی رسکت کی جائے جو معاملہ اسین ٹرگر سے نجام دیا جا رہا ہے شہریوں نے خواتین کے لیے قائم الگ نادرہ آفیس کے عملے پر اتمنان کا اظہار کیا کیمرمین شراز اقبال کے ساتھ اور اب آپ کو بتائیں گے ملتان پولیس میں تفتیشی افسران پر پریشن کا کم کرنے کے حوالے سے اچھی خبر سی پیو منصور الحکرانہ کہتے ہیں کہ ملتان میں دو سو نئے تفتیشی افسران کو تائنات کر دیا گیا ہے اس سے ملتان پولیس کے ایسے چوز اور تفتیشی افسران پر کام کا بوجھ کم ہوگا تفصیلات کے لیے دیکھئے مہاری مران کی اے ریپورٹ پنجاب پولیس کا ایسے چوز اور تفتیشی افسران کا کام کا بوجھ کم کرنے کے لیے ایسا نقدام سی پیو ملتان منصور الحکرانہ کہتے ہیں کہ آئی جی پنجاب نے پورے صوبے میں تفتیشی افسران کی سیٹیں بڑھا دی ہیں صرف ملتان میں ترقی دے کر دو سو نئے تفتیشی افسر کو تائنات کیا گیا آئی جی صاحب کے جب یہ نوٹس میں یہ بات لائی گئی تو آئی جی صاحب نے اس کے لیے ہمیں بڑی ہیلپ کی اور یہ جو تفتیشی ہے ہمارے ان کی سیٹوں کو بہت بڑھا دی ہے انہوں نے کچھ اس میں اچھا ماشاءاللہ ذہین آدمی آئی صاحب ان کا وی ان بہت براد ہے انہوں نے کانسٹیبل کی سیٹیں کچھ کم کر کے اس کے گینس جو افسران ہے تفتیشی افسران ان کی سیٹیں بڑھ گئی ہیں جس کی ویسے تقیبا دو سو کر قریب تفتیشی جو آئی ملتان ڈسٹک میں ایڈ ہو گئے ہیں سی پیو کا کہنا تھا کہ پولیس سو فیصد مقدمات کو درج کر رہی ہے ایف آئی آر کے سو فیصد اندرات سے تفتیشی افسران کے پاس کیس بڑھ گئے ہیں گزشتہ سال کے نسبت تفتیشی افسران کے پاس پچاس فیصد کے کیسز کا بوجھ بڑھ گیا ہے اس وقت ایک ایک تفتیشی افسر کے پاس سو سے ڈیڑھ سو مقدمات تک ہیں ہنڈ پسند جو ایف آئی ارجسٹر ہو رہی ہے اگر ہم اس کو کمپیرٹیو لی دیکھیں تو ایٹ ایز رفلی ٹوائس جو پچھلے سال سے تھی رفلی ایٹ کین بی ایلیٹل بیٹ مور تو وہ جو ٹوائس ہے تو اس کے لیے اگر جہاں پہ پہلے ایک تفتیشی کو بیس یا تیس اس کے باس تفتیشیں تھیں تو اب وہ پچاس سے ساٹھ ہو گئی ہیں اور کچھ تفتیشی ایسے بھی ہیں ان کے باس ڈیڈ ایڈ سو تفتیش ہے سی پیو منصور حق رانہ کا مزید کہنا تھا کہ نئے افسران کے آنے سے ہر تفتیشی افسر کے پاس تیس سے پینتیس کیسز رہ جائیں گے نئے تفتیشی افسران کے آنے سے کیسز کا بوجھ کم ہو جائے گا اور وہ چھٹی بھی کر سکیں گے کیمرہ میں نیم قریشی کے ساتھ مار عمران روحی ملتان قائدی آزم میڈیکل کالج پہاوز پور کا ساتھ ماہ کانوکیشن دو سو طلبہ و طالبات میں ڈگریان تقسیم ڈاکٹر میشا طلط نے بائس اور ڈاکٹر مریم شاہ نے گیارہ تلائی تمخے حاصل کر کے اگلے پچھلے ریکارڈ توڑ دیئے گوونر پنجاب محمد بلیغ و رحمان نے پاؤسوٹ طلبہ کو مبارک بات پیش کی قائدی آزم میڈیکل کالج بہاول پور میں ساتھویں کانوکیشن کی شاندار تقریب سجائی گئی مہمانے خصوصی گوونر پنجاب محمد بلیغ و رحمان نے کامیاب طلبہ و طالبات میں ڈگریان میڈلز اور اعزازات تقسیم کیے کالج پرنسپل ڈاکٹر سوفیہ فروق فیکیلٹی اور سینئر ڈاکٹرز بھی تقریب میں موجود تھے گوونر پنجاب کا کہنا تھا کہ ڈاکٹرز قوم کے مسیحہ ہوتے ہیں آپ بھی بیماروں کی اتعمارداری مسیحہ بن کر کریں کانوکیشن میں مجموعی طور پر 44 تلائی، سلور اور کانسی کے تمغے تقسیم کیے گئے ڈاکٹر میشا تلت نے 22 اور ڈاکٹر مریم شاہ نے 11 تلائی تمغے حاصل کر کے اگلے پچھلے ریکارڈ توڑ دیئے دونوں طالبات نے کالج کی بہترین گریڈویٹ ہونے کا عزاز بھی حاصل کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و ابھی حمدی سبحان اللہ الرحیم سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے حمد دیا مجھے محنت کرنے کی اور پھر انہوں نے مجھے بہت اچھے پیرنٹس عطا فرمائے میرے 11 گولڈ میڈلز ہیں اور 1 دسٹنکشن میڈل ہے ظاہر ہے بہت محنت کرنے پڑتی ہے کنموکیشن کے اختتام پر سینئر ڈاکٹر اور پروفیسر ڈاکٹر مظر فیضالم نے اختتامی ریمارکس دیئے کہا آپ سب کی کامیابی معاشرے کو بہت عزیز ہے بہتر سے بہتر بننے کے لیے سیکھنے کا عمل جاری رکھیں کیمرمین اکرم شاہین کے ساتھ طاہر جویا روحی پہاولپور لائیہ سپورٹس ریپارٹمنٹ کا کھیلوں کے فروغ کے لیے احسن اختتام سپورٹس کمپلیکس میں لڑکیوں کے لیے سمر کیم کا اتتاہ کر دیا گیا ڈی ایس او انتیاز بھٹی کا کہنا ہے کہ سمر کیم کے دوران 8 سے 15 سال کی بچیاں حصہ لے رہی ہیں اس موقع پر لڑکیوں کی خوشی بھی دیدنی تھی زہی سر فرانس کیس ریپورٹ میں دیکھئے لائیہ میں سپورٹس ریپارٹمنٹ کا لڑکیوں کو کھیلوں کے جانے براغب کرنے کے لیے اہم اقدام جپٹی کمیشنر خالد پرویز اور ڈسٹرک سپورٹس فیسر امتیاز بھٹی نے سپورٹس کمپلیکس میں سمر کیم کا افضاہ کر دیا سمر کیم کے دوران لڑکیوں کو بیڈمنٹن چکھائی جائے گی دی ایسو امتیاز بھٹی کا کہنا تھا کہ سمر کیم میں آٹھ سے پندر سال کی بچیاں حصہ لے رہی ہیں سمر کیم کا آغاز ہوا ہے گرلز کا تو اس میں ایک تو آٹھ سال سے پندر سال کی عمر کی بچیاں حصہ لے سکتی ہیں اور ان کی صلاحیتوں کو ہم نکھاریں گے ان کو پالش کریں گے ہمارے پاس بہت اچھے کوچز ہیں وہ ان کو انشاءاللہ ان کی صلاحیتوں کو نکھاریں گے سمر کیم کے کوچز سے کہنا تھا کہ لڑکیوں کی صلاحیتوں کو خوب نکھارا جائے گا بچے انشاءاللہ جو ہے پہلے بھی اپنی گیم کرتے ہیں لیکن یہ جو ٹریننگ کوچنگ کیمپ ہوتے ہیں اس میں بچوں کی صلاحیت کو جو ہے وہ پالش کیا جاتا ہے اور انشاءاللہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ انہوں نے پہلے بھی مختلف گیمز میں اپنے ریکارڈ بنائے ہیں اور انشاءاللہ میں یہ توقع کرتا ہوں کہ بیڈمنٹن میں بھی ہمارا ایک مقام ہوگا لڑکیوں نے سمر کیمپ کو خوش آئند قرار دے دیا بہت زیادہ خوشی ہے سب سے پہلے میں اپنے ڈیسو صاحب کا شکریہ ادا کروں گی انہوں نے مجھے چوز کیا کہ میں بچیوں کو سکھاؤں اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اتنا اچھا سکھا سکیں کہ ڈسٹریک اور ڈویجن نیو پر اچھے کمپیٹیشن میں ہم لوگ پارڈی سپیٹ کریں کھلانے کو کہنا تھا کہ دو ماہ تک جاری رینول سمر کیمپ سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا کہ ہمرا ٹیم کے ساتھ زہد صرفاز روحی علیہ نیو سٹوڈیو سے پھل وقت کتنا ہی